بحری سمندری ناز غرور فخر فصیل شہر کی چار دیواری عبور کرنا پار کرنا سرے کونے بگولہ تیز ہوا روندنا پامال کرنا حسن سلوک اچھا سلوک یہ نوجوان سپہ سالار کے ورڈز میننگ تھے اب ہے نیچے سوال جواب نوجوان سپہ سالار سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا باب الاسلام کے معنی ہیں اسلام کا دروازہ دیبل کی بندرگاہ کہاں واقع تھی دیبل کی بندرگاہ اسی مقام پر واقع تھی جہاں اب پورٹ قاسم ہے منجیق کسے کہا جاتا ہے کیا جاتا نہیں یہ کہا ہے ہے بنے گیا منجیق اس طرح سے نہیں لکھنا یہ سندھی ٹچ میں لکھا ہے جس طرح میں لکھواتی ہوں اردو میں اس طرح سے لکھنا ہے منجیق عربی زبان کا لفظ ہے اور شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین کو منجیق کہتے ہیں محمد بن قاسم کی شخصیت کا ذہنی خاکہ بنائیں کم عمر سپہ سالہ بہادر اچھے منتظم ذمہ دار حسن سلوک برے صغیر میں اسلام کے بانی اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہے گریمر ورک اس میں نزبتی یہ شاید کاپی میں کام کرنا ہے یا پھر بک میں اور بلپرز اگر یہ ٹیسٹ میں بھی آ جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہر بہری اور بہری اس طرح سے لکھنا ہے جیسے بہری یہ لکھا ہوا ہے اس میں چھوٹی یہ لگ جائے گی ایسے ہے نہیں مرانا ہے قید قیدی مغرب مغربی مشرق مشرقی خشک خشکی جنگ جنگی دریہ دریائی اسلام اسلامی